اسلام علیکم چینل دنیا کی سیر کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں آج ہم پاکستان کی ایک ہزار سال قدیم مسجد کی سیر کریں گے زلہ سوات کے مرکزی شہر منگورہ سے مغرب کی جانب چھ اشاریہ چھ کلومیٹر کی مسافت پر اوڈی گرام کے علاقے میں واقع سلطان محمود غزنوی کی ایک ہزار سال پرانی مسجد اس وقت کے فن تمیر کا شہکار ہے اس کے چھت زمین سے تیز فٹ انچی ہوا کرتی تھی مہانہ دو ہزار سے زیادہ سیا آج بھی ملک کے کونے کونے سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے ہیں تاریخ کے عراق سے گرد ہٹائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے دو نومبر بروز منگل نو سو اکتر عیسوی کو سب تک گین کے ہاں غزنی میں آنکھ کھولی تھی وہ نو سو ستانویں عیسوی سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنویہ کے حکمران تھے انہوں نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کیا تھا اور ان کی وسیع سلطنت میں موجودہ مکمل افغانستان ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمال مغربی بھارت شامل تھا مسلمان حکمرانوں میں سے وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا انہوں نے ہندوستان پر سترہ بار حملہ کیا انہی حملوں میں سے ایک اس نے راجہ گیرا جو موجودہ شمالی پاکستان کے علاقوں سوات وغیرہ کا طاقتور اور خوشحال بادشاہ شمار کیا جاتا تھا اس کی سلطنت پر کیا اس وقت جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ درختوں سے سجا ہوا ہے اور ہریالی سے بھرا ہوا ہے جو پہاڑی کے دامن میں واقع ہے اور یہ راستہ سیدھا ہزار سال قدیم مسجد کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے اللہ نے پاکستان کو بے پناہ خوبصورتی سے نوازا ہے یہاں بہت ساری تاریخی عمارتیں ہیں اکثر پاکستانی تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ تاریخی قدیم ترین عمارتیں کتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں ابھی ہم پہاڑی پتھروں سے بنے ہوئے اس کچھے راستے تک پہنچ چکے ہیں یعنی اب ہم مسجد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں مسجد کی طرف جاتا یہ کچھا راستہ پہاڑی پودوں اور درختوں میں گرا ہوا ہے سیاہوں کے لئے یہ مقام بڑی کشش رکتا ہے جیسے ہی ہم مسجد پر پہنچیں گے ہمیں مسجد کے باہر ایک بورڈ بھی لگا ہوا دکھائی دے گا جس پر انگریزی اور اردو زبان میں مسجد کے بارے میں معلومات لکھی ہوئی دکھائی دیں گی یہ لیجئے اب ہم مسجد تک پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے وہ بورڈ جس پر مسجد کے بارے میں آپ معلومات پڑھ سکتے ہیں اس بورڈ پر لکھی ہوئی معلومات کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بورڈ ہمیں بتاتا ہے کہ اس مسجد کو اٹلی کے اثار قدیمہ کے ماہری نے دریافت کیا تھا اور یہ مسجد شمالی پاکستان کی سب سے پرانی مسجد بھی ہے آئیے اب آپ کو اس تاریخی مسجد کے کچھ مناظر بھی دکھاتا ہوں یہ اس مسجد کی کلا نمہ بیرونی دیوار ہے اس دیوار کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مسجد کی تمیر کتنی خوبصورتی سے کی گئی ہے اس مسجد کی دیوار نے ہزار سال کے بدلتے موسموں کو دیکھا ہے یعنی مسجد کی یہ دیوار ہمیں پچھلے ہزار سالوں کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتی ہے مشہور ہے کہ یہاں سلطان محمود غزنوی نے پیر خوشحال کو اپنی فوج کا سپاہ سلار بنا کر ایک بڑی لڑائی لڑی اسی مارکے میں پیر خوشحال بڑی بے جگری سے لڑا اور بالآخر زندگی کی بازی ہار بیٹھا پیر خوشحال اب یہاں سوات میں ہی دفن ہے ایک خون ریز لڑائی کے بعد راجہ گیرہ کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا راجہ کی شکست کے بعد سلطان واپس غزنی چلا گیا اور تیس اپریل ایک ہزار تیس عیسویں کو انتقال کر گیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زیلہ سوات سے واپسی کے وقت یہاں ایک مسجد کی تمیر کا حکم دیا آج سے صدیوں پہلے اس مسجد میں نمازی نماز پڑھنے آتے ہوں گے مگر آج اس مسجد کے دروازے پر تالہ لگا ہے جسے سیاہوں یا اثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہی کھولا جاتا ہے آج سے ایک ہزار سال پہلے تمیر کی گئی یہ سیڑھیا مسجد کے سہن میں اتر رہی ہیں یہ راستہ طالب علموں کے رہائشی کمروں تک جانے والا راستہ ہے یہاں سے سامنے پہاڑوں کا منظر انتہائی خوبصورت ہے اور بارش میں تو یہاں کا نظارہ اور ہی پیارا ہو جاتا ہے آئیے اب میں آپ کو اس تاریخی مسجد میں پانی لانے کی غرص سے بنائی گئی ایک لائن دکھاتا ہوں یہ ہے وہ جگہ جسے مسجد میں پانی لانے کی غرص سے اس دور میں تمیر کیا گیا تھا یقیناً آپ آج سے ایک ہزار سال پہلے بنایا جانے والا مسجد کا کچن بھی ضرور دیکھنا چاہتے ہوں گے آئیے وہ جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں کبھی مسجد کا کچن ہوا کرتا تھا سیاحت کے شکین لوگوں کو زندگی میں ایک بار اس تاریخی مسجد کا رخ ضرور کرنا چاہیے آج سے ایک ہزار سال پہلے بنائی گئی اس مسجد کا طرز تمیر اپنی مثال آپ ہے یہاں پر سیکیورٹی گارز مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سیاہوں کو ایک بات کی تلقین ضرور کرتے ہیں کہ آپ کو مسجد کے احاطے میں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے نیچر ڈسٹرب ہونے کا احتمال ہے بلفاز دیگر ایک ہزار سال پہلے جو چیز یہاں رکھی گئی تھی اگر اسے وہاں سے اٹھایا گیا تو اس کی فطری کشش میں کمی واقع ہو جائے گی مسجد تمیر کرتے وقت اس کے سہن کے این درمیان پانی کا ایک طلاب بھی بنائے گیا تھا جسے آج بھی اسی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے اس دور میں لوگ نماز پڑھنے کی خاطر وضو اسی ہوس کے پانی سے کیا کرتے تھے اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت اس جگہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو پانی کی سپلائی لائن کہلاتی ہے مسجد میں بارش یا پھر وضو کے استعمال شدہ پانی کو نکالنے کا طریقہ بھی اس دور کی انجنرنگ کا ایک خاص شہکار ہے اس وقت جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے یہاں وضو یا بارش کا پانی نکالنے کے لیے سیڑھی نماز نالی بنائی گئی ہے مسجد کے حال میں ایک محراب بھی نمائی نظر آتی ہے مسجد کی دیواریں عام پتھروں سے بنائی گئی ہیں قبلہ رو کھڑے ہو کر بائیں جانب دیوار تیس فٹ انچی ہے یعنی آج کی تعمیرات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی بھی تین منظرہ امارت جتنی انچی دیوار ہے اس وقت جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کبھی رہائشی کمرے ہوا کرتے تھے یہ ہے وہ جگہ جہاں کبھی مسجد کی چھت کھڑی رہتی تھی اس منظر کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کتنی خوبصورت جگہ پر تمیر کی گئی تھی اور یہ دیواریں تیس فٹ انچی ہیں قبلے سے بائیں جانب محراب سے آگے ایک چھوٹا سا راستہ رہائشی کمروں کی طرف جاتا ہے دراصل اس دور میں یہ مسجد مدرسے کے طور پر بھی استعمال ہوا کرتی تھی جس میں کئی طلبہ دینی علوم بھی حاصل کیا کرتے تھے قبلے سے دائیں جانب ایسے دو راستے اور بھی رہائشی کمروں کی طرف نکلتے ہیں اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسجد میں زیر تلیم طلبہ اور اس حادثہ انہی کمروں میں رہائش پذیر تھے ایک اندازے کے مطابق ہر ماہ اثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے دو ہزار کے قریب لوگ اس طریقی اساسے کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اس مسجد کی سیر کر کے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ مسجد ہزار سال پہلے کتنی خوبصورتی سے تمیر کی گئی ہوگی پر اس زمانے میں اس مسجد پر کتنی محنت کی گئی ہوگی نہ جانے وہ کون لوگ ہوں گے جو ہزار سال پہلے پہاڑی پتھروں کی مدد سے اس مسجد کی تمیر کر گئے مگر جو بھی تھے اس مسجد کی تمیر بتاتی ہے کہ اس دور کی انجنرنگ بڑی لا جواب تھی ہر ماہ سیر و سیاحت کے لیے یہاں آنے والے دو ہزار لوگوں کی تداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سوات میں اثار قدیمہ پر خاص توجہ دی جائے اور اس طرح کے ترخی مقامت کے بارے میں دنیا کو مزید بتایا جائے تو ملکی معیشت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور دنیا بھر سے سیاحت کے شکین لوگ بڑی تداد میں اس ملک کا رخ کریں گے پاکستان میں ایسی بے شمار قدیم تمیرات موجود ہیں جنہیں اکثر پاکستانی نہیں جانتے تو پھر دنیا کے دوسرے ممالک میں موجود لوگ کیسے جانتے ہوں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان مقامات کے بارے میں جان سکیں مجھے امید ہے کہ ہزار سال پرانی اس طریقی مسجد کی سیر سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور آپ کی معلومات میں بھی کافی اضافہ ہوا ہوگا معلوماتی اور دلچسپ تاریخی مقامات کی سیر کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو میں دنیا کی کسی اور خوبصورت جگہ کی سیر کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ